بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آقیل حسین ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سابق وزیر عظم عمران خان کی ایک اور آئی ڈیو ریکارڈنگ پارٹ ٹو جو مبینہ طور پر ڈپلمیٹک سائفر کے حوالے سے ہے جو منظرام پر آ چکی ہے یقیناً ابھی تک آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا آج اس پر ہی ہم بات کریں گے صرف بات ہی نہیں بلکہ ہم اس آئی ڈیو لیگ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں اس آئی ڈیو کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں ہم ایک ایک جملے پر گور کریں گے اور ڈیٹیل انڈ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس آئی ڈیو لیگ میں سابق وزیر عظم عمران خان اور اس کے ساتھی جو عالی شخصیات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کن کن ایشیوز پر بات کر رہے ہیں ڈیٹیل انڈ آپ لوگوں کو پنچائیں گے اور ابھی تک جن لوگوں نے یہ آئی ڈیو لیگ نہیں سنی ہے ان کے لیے وہ آئی ڈیو لیگ بھی ہم اس پروگرام کا ضرور حصہ بنائیں گے تو آپ خود بھی وہ سنیے ہم ذرا کھول کے بیان کر لیتے ہیں ذرا آپ لوگ کے اس پروگرام کو کمپلیٹ آخر تک لازمی سننا ہے اچھا یہ جو مبینہ طور پر آڈیو جو لیک ہو چکی ہے ریکارڈنگ پارٹ ٹو اس میں چار اہم شخصیات ہیں ایک عمران خان خود ہیں دوسرے شاہ محمود خریشی ہیں جو اس وقت وزیر خارجہ تھے اور وفاقی وزیر تھے اسد عمر وہ اس ریکارڈنگ میں شامل ہیں اور چوتھوے جو شخص ہیں وہ پرنسپل سیکٹری ہیں عمران خان کے آزم خان یہ چار بندے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بات کس پہ کر رہے ہیں وہ ڈپلیمیٹک سائفر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں جو رجیم چینج کے حوالے سے امریکن سازش کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ اس پر بات کی جا رہی ہے اچھا یہ جو مبینہ آڈیو جو ہے اس میں عمران خان شاہ محمود خریشی کو مخاطف کر کے فرما رہے ہیں اچھا شاہ جی کل ہم تینوں یعنی عمران خان آزم خان اور شاہ محمود خریشی خود نے وہ ایک فارنسپل سیکٹری سے میٹنگ کرنی ہے ہم نے کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں یعنی یہ تینوں ملاقات کریں گے فارنسپل سیکٹری سے اور اس کو بتا دیں گے کہ آپ جو لیٹر جو آپ کو ملا ہے اس میں مرضی کے آپ لوگوں نے آپ نے منٹس لکھنے ہیں اچھا اس پر لکمہ دیتے ہوئے آزم خان کہتے ہیں کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں اسے فوڈ سٹیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں جب یہ بات کر لیتے ہیں تو عمران خان آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو مبینہ جو آڈیو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکنز کا نام کسی صورت نہیں لینا ہے عمران خان کہتے ہیں متنبک کر کے کہ ہم نے امریکنز کا نام بلکل نہیں لینا ہے جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو عمران خان نے کئی جلسوں میں خود کہا ہے عمران خان نے کہ امریکہ کی جانب سے یہ سازش کی گئی ہے رجیم چیش کی خود نام لے چکے ہیں جلسوں میں لیکن یہاں ان کی اس ملاقات میں جب یہ منٹس تیار کی جاتے جارے تھے تو اس وقت منع کر رہے ہیں کہ کسی نے بھی امریکہ کا یا امریکنز کا نام نہیں لینا ہے اور پھر ریکرست کرتے ہیں پلیس کسی کے موں سے نام نہیں لینا ہے یعنی عمران خان سکتی کے ساتھ بھی پیار سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نام نہ نکلیں تعقید کر رہے ہیں کہ آپ سب نے امریکہ کا نام نہیں لینا ہے یعنی جو منٹس تیار کی جائیں گے اس میں امریکہ کا نام مینچن نہیں کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ خود تو جلسوں میں میں نے بتایا کہ ذکر کر چکے ہیں سوالے سے اور سب کو پتا بھی چلا ہے کہ امریکہ ہی اس سازش کے حصہ تا جس پر بعد میں امریکہ کی باقیدہ فورن آفیس کی جانب سے بھی اس بات پر انہوں نے دو ٹوک اپنا موقع بھی دے دیا کہ ہم پاکستان میں رجیم چینج کے معاملے پر کوئی ہمارے مداخلہ نہیں رہی ہے یہ امریکن اعلی حکام نے اس پر آگا کر چکے ہیں اچھا پھر عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ بس اتنا آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے کہ ہم سب کے لیے کسی ملک سے لیٹر لائیا ہے نام مینچن نہیں کرنا ہے بس یہ کہنا ہے کہ کسی ملک سے یہ لیٹر موصول ہوا ہے جس پر دبکی آمیس الفاظ استعمال کیے گئے اور رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں یہ یہ وہ تمام چیزیں اچھا پھر عمران خان متنبع کر کے وون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے موز سے اس کان نہ سنوں مطلب یہ کسی کا نام نہ سنوں یہ باقیدہ وون کر کے کہتے ہیں اس دوران استعمال جو ہیں وہ اچانک کہ عمران خان کو انٹرپ کر کے استعمال کہتے ہیں کہ آپ جان کر لیٹر کہہ رہے ہیں یہ لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانس کرپٹ ہے یہ میٹنگ کی ٹرانس کرپٹ ہے اور آپ جان کر لیٹر کہہ رہے ہیں عمران خان آگے سے کہتے ہیں کہ وہی نہ میٹنگ کی ٹرانس کرپٹ ہے یہ لیٹر ایک ہی چیز ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لہا کیا ہوا اس میں سکھ و ٹرانسکرپٹ ہو یا پھریٹر ایک ہی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی تو سمجھ نہیں آنی تھی لوگوں کو کیا پتا ٹرانسکرپٹ کیا ہے تو آپ پبلک جلسے میں بھی ایسے ہی کہتے تھے اوہے پران خان اس کو کہتے ہیں کہ اب جلسے میں بار بار وہ ٹرانسکرپٹ ٹرانسکرپٹ اس Sunday پرmbol کر رہے تھے تو یہ نہیں وہ لیٹر ہی کہتے ہیں وہ لوگوں کو کیا سمجھوانی ہے یہ وہ ان کی گفتگو تھی جس پر بات کر رہے تھے اور یہ باقیدہ اس وقت یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس لیٹر کو اپنی مرضی کے منٹ سے شامل کر کے کیسے عوام کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور مقتلی میٹنگ سمیں اس کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان آکیل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نکلوان